موسیقی موسیقی الحمدلی صاحب جلالہ والصلاة والسلام علی صاحب رسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتكم موعزة من ربكم وشفاء لما في السدور وہدن ورحمة للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغدو عالیمن او متعلیمن او مستمعا او محبا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَحْ لِكَ وَالْخَامِسَةُ اَنْ تُبْغِذَ الْعِلْمَ وَاَحْلَا رواح النسائی او کما قال علیہ السلام اجالہ دیتی ہے مجھتے ہوئے چراغوں کو اجالہ دیتی ہے مجھتے ہوئے چراغوں کو جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے اور خدا کا ذکر ہے طاقت ہماری خدا کا ذکر ہے طاقت ہماری مسلح ہے ہمارا تخت شاہی ہماری فوج ہے اخلاق خسنہ ہمارا خسن ہے در کے منعی میرے ایمان والے بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں بالخصوص آئیمہ اور علماء کا نوران کافلہ پسے پردہ بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں یہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی یہ سورہ یونس کی گیارویں سپارے کی سورہ نمبر دس رکو نمبر دس کی آیت کریمہ ہے اور حدیث پاک جو میں نے پڑھ کر سنائی یہ سیہائے سکتہ کی چھے محتبر کتابوں میں سے نیسائی کے حوالے سے یہ روایت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے دعا کیجئے آیت اور روایت کی روشنی میں مجھے آپ تک صحیح پیغام پہنچانے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے اخلاص کی دولت سے مالا مال ہونے کی خوب توفیق نصیب فرمائے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے پوری انسانیت کو دعوت دی اور چار چیزوں کو یاد دلایا اور چار چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ اے لوگوں یا یوہنناس قد جاعتکم تحقیق بلا شبا آگئی ہے تمہارے پاس موعزہ نصیحت موعزہ سے مراد آخری ہدایت نامہ آخری صحیفہ کلام مجید کی شکل میں یہ نصیحت ہے اور یہ عبرت ہے اور یہ دنیا اور آخرت کو سوارنے کا بہترین نسخہ کیمیا ہے جو انسان اس پر عمل پیرا ہوگا اللہ رب العزت اس کی دنیاوی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیں گے اور آخرت میں اس کو عجر عظیم عطا فرمائیں گے تو بیان دیکھیں یا یوہنناس اے لوگو قد جاعتکم موعزت من ربکم تمہارے رب کی جانب سے جو تمہارا پالنہار ہے تمہاری ہر چیز اس کا خالق اور مالک ہے اور تمہیں جندگی میں سکون دینے کے لیے اور تمہیں سکون پہنچانے کے لیے راحت پہنچانے کے لیے اس نے یہ ہدایت رامہ آخری صحیفہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر تمہارے حوالے کر دیا یہ نصیحت ہے اور وَشِفَاعُ النِّمَا فِسْتُّدُورُ اور شفا ہے دل کے روگوں کے لیے دل کے روگ جو انسان کو دکھائی نہیں دیتے جو نظر نہیں آتے جن میں سے حب مال ہے مال کی محبت حبِ جا ہے عہدوں کی محبت حبِ اولاد ہے اولاد کی محبت حسد کی بیماری ہے یہ دلوں کا روگ ہے ان کی شفائی کے لیے ستھرائی کے لیے اور ان کو پاقیزہ بنانے کے لیے دل کی حالت کو نورانی بنانے کے لیے یہ شفا ہے اور یہ دلوں کے روگ کو زائل کرتی ہے اسی کو آقا نامدار جانب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں چار چیزوں کا انتخاب فرما کر آیت اور روایت کے ربط دیکھئے ارشار فرمایا سرورِ کائنات فخرِ موجودات وجہِ تخلیقِ کائنات رحمتِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں ہو سکے تو عالم بنو عالم کس چیز کے اسی آخری ہرایت نام آخری صحیفے کے عالم بنو یہ نہیں فرمایا کہیں بھی کہ ڈاکٹر بنو انجینئر بنو فلاسپر بنو پورے قرآن اور حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہیں نہیں ملے گا لیکن علماء محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ جس چیز کو منع نہیں کیا اس میں کنجائش ہے بلکہ اس کو حاصل کرنا اپنے علم کو مقدم رکھ کر بہترین چیز ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوان ڈاکٹر بھی بنیں لیکن قرآن کو پڑھ کر بنیں یاد رکھئے حدیث کے زخیرے کو حاصل کر کے بنیں انجینئر بھی بنیں لیکن اس کو مقدم رکھ کے بنیں جس کے بارے میں آقا نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انشارت فرماتے ہیں اغدو عالمن عالم بنو یہ عالم بننا تمہیں تاریکیوں سے جہالت کی تاریکیوں سے ظلمتوں سے اندھیری ٹوپ ٹوپ گھاٹیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گی یہ وحی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ تمہارے ظاہر اور باطن گندگیوں کو دور فرما دے گی اس لئے فرمایا اغدو عالمن عالم بنو اور دوسرے نمبر پر فرمایا او متعلمن طالب علم بنو یہ طلبہ جن کے استقبال کے لئے نورانی مخلوق جن کو ہم خرشتوں سے یاد کرتے ہیں وہ اپنے پروں کو بچھا دیتی ہیں اتنی بڑی فضیلے تھے طالب علم کی اور کیوں نہ ہو کیونکہ جس کلام کو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا اس کلام کو حاصل کرنے کیلئے دور دراز سے ان مدارس اور مقاتب مقاتب اسلامیہ میں حاضری دیتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کیلئے اور اپنے رسول کے طریقے کو زندہ کرنے کیلئے فرمایا طالب علم بنو اور تیسرے نمبر پر فرمایا او مستمعا چلیے عالم نہیں بن پائے طالب علم بھی نہیں بن پائے تو کم از کم سننے والے تو تیسرے نمبر پر سننے والے بنو توجہ سے کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَعَنْسِتُوْ اے لوگو جب اللہ کا کلام پڑھا جائے اللہ کی بات کہی جائے تمہیں سنائی جائے تو توجہ کان لگا کر اس کو سننا اور خاموش رہنا کہ ایسا نہ ہو کہ ان دو بدعملوں کی وجہ سے کہ نہ سننے کی وجہ سے اور خاموش نہ رہنے کی وجہ سے خلاقت اور بابادی تمہیں اپنی لپیٹ اور اپنی آگوش میں لے لے ایسا نہ کرنا یہ دو اتنے خطرناک عمل ہیں جن کی وجہ سے ابو لہب پر جو ہے ابو جہل پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی کہ جب نبی کلام پڑھتا تھا سناتا تھا تو وہ اپنے کانوں میں املیہ ڈالیا کرتے تھے اور زور زور سے آواز نکال کر شور مچاتے تھے کہ کوئی محمد کی بات نہ سنے تو ہمارا شیوہ اور ہمارا طرز عمل یہ اللہ کے فرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی سماعت کو توجہ سے توجہ سے اس طرف مشیر کرنا اور خاموش رہنا کیا ملے گا لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ جس رحمت کے تم متعلاشی ہو اے ایمان والو اے انسانو وہ تمہیں ڈھاپ لے گی اپنی سائے عاطفت کے نیچے جب تم اللہ اور رسول کی بات کو توجہ سے سنو گے اور خاموش رہو گے تو فرمایا مستمعاً توجہ سے سننے والے بنو اور چوتھے نمبر پر اشار فرمایا او محبن چلیے مان لیجئے آج جو دیکھا جا رہا ہے کہ سننے کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے فرصت نہیں ہے ناچ گانے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے ابھی کوئی فلمی ہیرو اور فلمی ہیروین کا اعلان ہو جائے تو یہ اشتہار لگانے کی بھی ضرورت نہیں بس پتہ چل جائے پھر دیکھے بھیل گلی در گلی کوٹھے در کوٹھے ہماری ماں بہنے بھی ہمارے نوجوان بھی ہمارے بوڑھے بھی ان سے سیر ہونے کے لیے بن بلائے آ جائیں گے بن بلائے لیکن یہ نورانی کافلہ جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں ان کی سماعت پر وہی لوگ توجہ کرتے ہیں جنکہ دل خوفِ الہی سے اور تقوی طہارت سے لبریز ہے الحمدللہ تو فرمایا اپنے مقام پر رہتے ہوئے دکان نے مقام نے فیکٹری نے اور روزمرہ کے کاموں نے تمہیں اپنی مادی چیزوں نے آگوش میں لپیٹ میں لے رکھا ہے کہ بس نماز کے لیے بھی آتے ہیں مسجد میں تو جیسی ہماری نمازیں ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کیسی ہماری نمازیں ہیں بغیر سیکھی ہوئی بغیر سنتوں کے اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے ہمارے قصوروں کو تو اپنے مقاموں پر رہتے ہوئے محبت کرنے والے بنو محبت کرنے والے بنو کس چیز سے اس علم سے قرآن کے اور جن کی سینہ اللہ نے یہ منتقل کر دیا ہے علماء ہیں مفسرین ہیں محدثین ہیں زاکرین ہیں اللہ والے ہیں ابھی انقریب ہی جن کی صورت پر نظر پڑھنے سے اللہ کی یاد پیدا ہو جائے وہ حضرت مولانا خرشید انور صاحب دامت برکاتہ مولانا خرشید انقریب ہے آپ کے درمیان میں ابھی تشریف لانے والے ہیں اللہ نے اعلان کر دیا ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جاؤ اور علم حاصل کرو توجہ سے ان کی بات کو سنو اس حدیث میں ان چار باتوں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اور ان کو حاصل کرنے کی ترغیب دلائی لیکن پانچوی سے منع فرما دیا اور یوں فرمایا کہ اے امت کے لوگوں پانچوی اختیار نہ کرنا یاد رکھنا توجہ چاہوں گا آپ کی توجہ سے سننا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اس پانچوی چیز کا ذکر کیا تو فوراں جو ہے صحابہ اکرام میں سے کھڑے ہو کر کسی نے معلوم کیا اے اللہ کے رسول وہ پانچوی چیز جلدی بتلا دیجئے تاکہ اس سے ہم بچنے والے بن جائیں کیسی تڑپ کیسی چشک اور کیسی لگن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو ان کے دل کس قدر مخبر سے اور کس قدر علم سے اور کس قدر تقویٰ تحارت سے لبریز تھے اندازہ لگائیے فوراں کہا یا رسول اللہ بتلائیے آپ نے فرمایا وَالْخَامِسَتُ أَنْ تُبْغِزَ الْعِلْمَ وَأَحْلَ پانچوی چیز یہ ہے کہ اس علم سے اور جن کے سینوں میں اللہ نے یہ منتقل کر دیا ہے اپنا خاص کلام کلامِ الٰہی اور حدیث کا زخیرہ ان سے کبھی بغض نہ رکھنا ان سے کبھی بغض نہ رکھنا ان کی تحتیر نہ کرنا حقارت بھری نظروں سے مت دیکھنا اور یوں نہ کہنا کہ انہوں نے جو ہے مدرسے والوں نے دکان کھول لی یہ بھی کہتے ہوئے سنا جا رہے ہیں حضرت مولانا مفتی کلیم سدھی کی صاحب دامت برکاتہ مولالیہ اور ان کے نمائندوں نے یہاں ان علاقوں کا سروے کر کے مداری سے اسلامیہ کا اپنی ریپورٹ میں یہ لکھا کہ یہ جتنے مداری سے اسلامیہ ہیں یہ بہت کم ہیں یہ بہت کم ہیں یہ تو گلی در گلی شہر در شہر گاؤں در گاؤں جتنے بھی ہوں یہ کم ہیں بساست کے لحاظ سے اور تعداد کے حساب سے تو میرے امان والے بھائیوں یہ نہ کہنا کہ دکان کھول لی بہت سارے آدمی ملتے ہیں کہ میں دکان چلا رہے ہیں دکان کھول لی ہم کہتے ہیں ہاں بیٹھ بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں دکان کھول لی لیکن یاد رکھو دو دکانیں بہت ضروری ہیں نکتہ لے جاؤ یہاں سے دو دکانیں بہت ضروری ہیں ایک تو اس جسم کی دکانیں آپ دیکھ رہے ہیں جس سے ہم فید حاصل کر رہے ہیں مٹھائے کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ساری چیزیں ضرورت کی استعمال کر رہے ہیں ایک ہے روحانی دکان جو اس جسمانی دکان سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے جو دلوں کے روپ کو دور کرتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں وَشِفَا عُلِّمَا فِسُدُور یہ بنگلے یہ گاڑی یہ دنیا کے ٹھاٹ بات یہ زینت یہ تفاہر وَتَقَاسُرُمْ بَيْنَكُمْ فِي الْعَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ یہ تمہیں جو ہے یہ تمہیں روشنی نہیں دکھائے گی یہ تمہیں اندر کی کائے کو نہیں پلٹے گی بلکہ اندر کی کائے کو کیا پلٹے گی یہ کلام مجین یہ روشنی یہ حضور کا طریقہ تو یہ روحانی دکانیں ہیں مداریس اسلامیہ مقاتب اسلامیہ مرکز اسلامیہ اور جن میں بیٹھ کر اللہ والے خانگاہوں میں بیٹھ کر ذکر اللہ کی ضربے لگا رہے ہیں اور انسانیت کی ہرایت کا ذریعہ اور سامان بن رہے ہیں میرے دوستو یہ بدنی دکان بھی ضروری ہے اور یہ روحانی دکان بھی ضروری ہے یاد رکھنا بیما تو سب کرا رہے ہیں کون سا بیما زندگی سے پہلے بھی زندگی کے بعد بھی لیکن یہ بیما دیکھئے وہ دولت کے لیے ہے اور یہ قبر میں روشنی دنالے کے لیے ہے یہ بیما زندگی سے پہلے بھی حاصل کر لیا تو زندگی پاکیزہ بن گئی اور ان کو بڑا دلاوت کی عمل کیا اللہ کے قانون کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا تو قبر میں حشر میں پل سرات پر سب جگہ جو ہے نور ہی نور بن گیا الحمدللہ تو یہ ہے اندر کی وشفاء علی معافی صدور جس کو اللہ نے تمام انسانوں کو خطاب کر کہا کہ یہ نصیحت ہے تمہارے لیے اور یہ دلوں کے لوگ کے لیے بہت ضروری ہے اتنا ضروری ہے جتنا کہ کھانا اور دوسری ضروریات کی چیزیں اس سے بھی زیادہ ضروری ہیں تو بیرے دوستو بھوگز نہ رکھنا ان علم والوں سے اور علم سے یوں نہ کہنا کہ یہ جماعت والے آگے ایک لفظ یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ یہ جماعت والے آگے پریشان کریں گے نہ جماعت والے دائی بن کر اللہ اور اللہ کا رسول کا پیغام تمہارے گھر میں تمہاری تھوڑی کے نیچے ہاتھ ڈال کر خوش آمد کر کے اللہ کے مقدس گھر سے جوڑتے ہیں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کس کا حکم ہے یہ بھی رب کائنات کا حکم ہے جس کو وہ زندہ کر رہے ہیں مرکزوں میں بیٹھ کے میرے دوستو مرکزوں میں بھی اور پھر بھی ہم ان پر فکرے کچھتے ہیں فرمایا اس پانچوے نمبر پر حضور نے کہ یہ لفظ مو سے نہ نکالنا اگر یہ لفظ تم نے مو سے نکال دیا بھولے سے بھی یاد رکھنا تو ہلاکت اور برباری تمہارا پیچھانی چھوڑے گی چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو چاہے وہ بچے کی نافرمانی کی شکل میں ہو بیوی کی نافرمانی کی شکل میں ہو اولاد کی نافرمانی کی شکل میں ہو کاروبار معیشت کی تنزلی کی شکل میں ہو یا پھر جو ہے اہدوں کے چھنجانے کی شکل میں ہو یہ مرض اپنے اندر نہ لگانا یاد رکھنا حضور اسی پر تنبی کرنا چاہتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں پیغام دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی وَشِفَاُ الْلِمَا فِي صُدُورِ کہہ کر کہ یہ دلوں کے روح کو بھی دور کرتی ہے ظاہر اور باطن تمہارا گندہ رہتا ہے اسے صاف اور شفا بناتی ہے وَشِفَاُ الْلِمَا فِي صُدُورِ وَحُدَا اور یہ ہدایت ہے یہ بتائے گی کہ کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا کیا حاصل کرنا ہے کیا حاصل نہیں کرنا کیا چیز حلال ہے ہمارے لئے کیا چیز حرام ہے یہ بتائے گی آخری کتاب آخری ہدایت نامہ آخری صحیفہ جو اللہ تعالی اس آیتِ کریمہ میں پوری انسان یہ کو بلا رہے ہیں درس دے رہے ہیں کہ آؤ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں کی تاقید فرما رہے ہیں یا تو عالم بنو عالم نہیں بن پائے تو طالب عم بنو جہاں کہیں بھی اللہ والوں سے مفسرین علماء محدیسین سے جو بات ملے اسے حاصل کرنے والے بن جاؤ یا سننے والے بن جاؤ یا محبت کرنے والے بن جاؤ حدیث کا جوڑ دیکھئے ترتیب دیکھئے اگر آپ نے چوتھے پر عمل کر لیا کہ محبت پیدا کر لیا اپنے دلوں میں علماء سے آئمہ سے مفسرین سے زاکرین سے محدیسین سے تو پھر قائدہ ہے کہ محبت جس چیز سے ہو جاتی ہے پھر اس کی خدمت میں آنے کو جی چاہتا ہے اسے حاصل کرنے کو جی چاہتا ہے یہ قائدہ ہے محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی میرے دوستوں میرے ایمان والے بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں جب علماء سے علم سے محبت ہو گئی تو پھر خود بھی قرآن پڑھیں گے اللہ کی کتاب کو پڑھ کر اس کے حکم پر غور و فکر کر کے خود اس پر عمل پیرا ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے یہ قائدہ ہے اور جب یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا پھر کیا بائید بات ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر صحابہِ کلام کی زندگی میں اللہ رب العزت کا ایک ایک حکم جاری ہو گیا ایک ایک حکم جب بھی وہی اترتی تو فورا صحابہِ کلام کی زندگی میں آ جاتی اور ان کی زندگی روشن تابناک بن جاتی آج ہم بھی سن رہے ہیں اللہ کا کلام اور ہم بھی حضور کا فرمان کتنا سمات فرما رہے ہیں کتنا عمل کر رہے ہیں یہ میں بھی دیکھ لوں آپ بھی دیکھ لوں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کی فلائسہ ہے فلائسہ میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں اگر کمی پاتے ہیں تو ابھی وقت ہے اس عظمتِ قرآن سے فیض اکھائیں اور قرآن کی عظمتوں کو اپنے دلوں کے اندر بسا کر اس کو حاصل کرنے کی صحیح اور کوشش کریں اپنے بچے و بچیوں کو اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کو نوجوانوں کو درسِ قرآن کی دعوت دیں مساجد مساجد میں دوسری کتابیں پڑھی جا رہی ہیں لیکن جو واحد کتاب ہے اللہ کی جس سے ساری کتابیں نکل کر سامنے آئی ہیں چاہے وہ شرائے سکتہ کی ہو افسوس صد افسوس یہ ہے کہ مسجد کی انتظامیہ بھی اس پر دھیان نہیں دیتی کہ ہماری مسجد میں درسِ قرآن ہمارے امام صاحب روزانہ ہمیں کسی نماز کے بعد سنائیں اللہ کا پیغام سنائیں یہ حدیث قرآنی کی تو ترجمانی ہیں ہم سے قرآن کی آیتوں نے کہا ہے حدیثیں سبھی موتبر آپ کی تو یہ حدیثیں قرآن کی تشریح تفسیر ہیں تو میرے دوستو قرآن کو عظمت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اس تقریبِ شعیر میں شامل ہوئے ہیں تو ہم یہ اہد کریں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ سنمہ انشاءاللہ خود بھی قرآن کو پڑھیں گے سمجھ کر اور اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ زور سے کہو انشاءاللہ چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا بچہ اس کی فیٹ پر ماں باپ نے اتنے کتابیں لاب دی کہ وہ پڑھے گا تو کیا وہ بیمار ہو کر پڑھ جاتا ہے اور بڑی بڑی رقمیں دے رہے ہیں اور جب بچہ مسجد میں جاتا ہے اور قرآن حاصل کرنے کے لیے پڑھائی کے لیے ماں باپ بھیتے ہیں تو کوئی فکر نہیں ہوتی ماں باپ کو چلا جا بھائی مکتب میں تو بہرحال زیادہ نہ کہتے ہوئے ان چاروں باتوں پر بطور سبق کے بطور سبق کے کہ یہ میرا آپ کا سبق ہے یاد کرنا ہے جب تک خیات رہے گی اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے یاد کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے یہ علم حاصل کرنا ہے قرآن کا اور پھر اللہ کا پیغام جو پوری انسانیت کے نام ہے کہ یہ تمہیں تمہارے لیے نصیحت ہے تمہارے دلوں کے ظاہر اور باطن کی گندگیوں کو روک کو دور کرنے کے لیے یہ شفا ہے اور یہ ہدایت نامہ ہے اور یہ رہنمائی ہر راستے پر تمہاری کرے گا اور اخربی اعتبار سے رحمت اللی العالمین رحمت اللی المومنین مومنوں کے لیے رحمت کا سامان ہے دعا کیجئے اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سبھوں کو قرآن اور حدیث کے تقاضوں کو عمل اجامہ پہنانے کی خوب خوب توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رب العالمین